اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور سچی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے برسو پہلے کی بات ہے ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا اس بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جو کہ شہزادہ تھا اس کا نام لیو تھا لیو ایک انتہائی رحمدل نرم اور بیتہاشا خوبصورت شہزادہ تھا جس کی عمر محس دئیس پرس تھی شہزادہ نرمدل ہونے کے ساتھ ازاد خیال تھا اور اپنی موج مستی میں مگن رہتا تھا بادشاہ سے کہتے رہتے تھے کہ اب وہ تئیس برس کا ہو گیا ہے اب اسے اپنی سلطنت کی طرف توجہ دینی چاہیے بادشاہ بورا ہو رہا تھا لیکن شہزادہ کہتا تھا اب اسے پوری دنیا گھومنی ہے اور وہ اتنی جلدی سلطنت نہیں سمالنا چاہتا وہ بھی ذمہ داریہ اپنی کندوں پر نہیں لینا چاہتا تھا ایک روز شہزادہ اپنے باپ کے پاس کیا اور کہنے لگا اسے اپنے ہمسائے ملک کے شہزادہ سے ملنے جانا ہے جو کہ اس کا بچپن کا دوست تھا بادشاہ نے اسے عزاز دے دی کیونکہ وہ جانتے تھے کو کسی طور نہیں مانے گا ان کا یہ شہزادہ رہن دل ہونے کے ساتھ ساتھ ہٹ درم بھی تھا اپنی مرمانیہ کر کے ہی دم لیتا تھا اگلے ہی روز شہزادہ اپنے کافلے کے ساتھ سفر پڑھنی کر گیا اپنے شاہی گوروں پر سوار وہ ایک دن میں دوسرے ملک میں پہنچ چکے تھے اس ملک میں شہزادہ لیو کا پرتپاک استقبال کیا گیا شہزادہ اپنے دوست شہزادہ خادم سے مل کر بہت خوش ہو گیا تھا وہ اس کا بچپن کا دوست تھا اس کا جگری یار وہ دونوں بہتہ ہاشا خوبصورت تھے اکل مند ذہین شہزادہ لیو کے لیے ایک کمرہ نہائیت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کیونکہ وہ اس محل کے شہزادہ کا نہ صرف دوست تھا بلکہ وہ خود بھی ایک شہزادہ تھا رات کو کھانے کا ایک تمام کیا گیا شاہی دعوت پر شہزادہ نے تمام لوازمات کو دیکھا اس کی بھوک اور جنگ کی کیونکہ وہ کافی لمبے سفر کے بعد یہاں تک پہنچا تھا کھانا کھانے کے بعد شہزادہ آرام کرنے چلا گیا صبح جب شہزادہ کی آنکھ کھلی تو صبح کا سورج تلو ہو چکا تھا وہ اٹھا اور تیار ہو کر باہی رہ گیا ناشتے کے بعد شہزادہ خادم شہزادہ لیو کو لے کر ملکی سیر کو ڈکل کرے شہزادہ خادم نے شہزادہ لیو کو اپنے ملک کی تمام در خوبصورتی دکھائی اور اس ملک کی خاص سوات کھلائی وہ رات کے واپس محل لوٹے تھے شہزادہ لیو سونے چلا گیا جبکہ شہزادہ خادم کو ضروری کام سے کہی جانا پڑ گیا اور اس کی واپسی ایک ہفتے کے بعد دھونی تھی شہزادہ لیو کو پیغام بجوا کر وہ چلا گیا تھا جبکہ اگلے دن شہزادہ کے لیے کافی زیادہ پہرہ داروں کے انتظام کر دیا گیا تھا کیونکہ اس ملکہ نہیں تھا یہاں اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا دو تین دن رکھنے کے بعد شہزادہ واپس اپنے ملک آ گیا اور اب اس کا ارادہ جنگل میں جانے کا تھا آج کی رات وہ آرام کرنا چاہتا تھا اسی وجہ سے وہ جلد ہی سو گیا اس شہزادہ کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا وہ اکثر ہی شکار پر جائے کرتا تھا آج بھی شہزادہ ایک کھرن کا شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا تھا اس نے اپنے تمام پہرے داروں کو دور ہی کھرا کر دیا تھا ابھی وہ شکار کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک جومپری پر پڑی شہزادہ جنگل میں جومپری دیکھ کر حیران ہو گیا اس کے قدم خود بخود اس جومپری کی جانب اٹھے وہ حیرت سے جومپری کو دیکھ رہا تھا جیسے اس نے قدم جومپری کے اندر رکھے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے عسان خطا ہو گئے شہزادہ کو کمرے میں تقریباً بیس سال کی لڑکی نظر آئی جو نہائی تھی بری حالت میں تھی شہزادہ اسے دیکھ کر حیران ہو گیا اس لڑکی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور شاید وہ بے ہوش تھی وہ ایک کمسن لڑکی تھی جو کہ بے انتہا خوبصورت تھی شہزادہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر پربل کو محبت رہ گیا تھا شہزادہ نے اس لڑکی کے پاس آ کر اس کی نفس کو ٹھٹولا وہ لڑکی بے ہوش تھی شہزادہ نے اس خوبصورت لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے لے کر محل سلا گیا شہزادہ نے اس لڑکی کو ملازمہ کے کمرے میں ٹھہرایا اور محل میں سب کو کہہ دیا کہ وہ اس کی خاص ملازمہ ہے سب لوگ یہ بات سن کر پریشان ہو گئے کیونکہ آج سے پہلے شہزادہ کبھی بھی کسی بھی لڑکی کو یوں محل میں نہیں لے کر آیا تھا اگلے روز بادشاہ سلامت کے اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے شہزادہ کو اپنے دربار میں طلب کیا شہزادہ بھی سو کر اٹھا تھا وہ آئینے کے سامنے کھرا اپنے بال بنا رہا تھا پھر اس کا خاص خادم اس کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ کا پیغام شہزادہ کو سنایا شہزادہ کو علم ہو گیا تھا کہ بادشاہ سے کیوں یاد کر رہی ہیں اس نے اپنے خادم کو بولا کہ تم جاؤں میں ابھی آتا ہوں خادم سر ہلاتا چلا گیا کچھ دیر کے بعد تیار ہو کر شہزادہ بھی محل کے دربار میں پہنچ گیا جہاں بادشاہ سلامت اپنے تخت پر تخت نشین تھے ان کے پاس کافی ملازم سر جھکائے کھڑے تھے شہزادہ نے مودبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر بلائے جانے کی بابت دریافت کیا بادشاہ نے شہزادہ سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے کیونکہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس حالت میں شہزادہ سے محل لائے تھا کسی کو بھی غلط فہمی ہو سکتی تھی بادشاہ کی بات سن کر شہزادہ نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اس نے بولنا شروع کیا اس نے بادشاہ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ لڑکی اس کی خاص ملازمہ ہے بادشاہ نے اس سے پوچھنا چاہا کہ آخر اس کی خاص ملازمہ اس حالت میں کیوں تھی لیکن شہزادہ کے بگڑتے تیور دیکھ کر وہ اپنی بات کو لبتک نال آسکے جو بھی تھا وہ ان کا ایک لوتا شہزادہ تھا اور اپنے شہزادے پر یقین کرنا ان کا فرض تھا اسی وجہ سے انہوں نے شہزادے کو واپس پیش دیا اور مزید کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا گلو حلاسی پر شہزادہ نے تھنڈی آ بڑھی اب اسے ہر حال میں اس لڑکی تک پہنچنا تھا یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا میں اس لڑکی کو محل میں کیوں لائیا تھا کیونکہ وہ لڑکی حقیقتن اس ملکی کہیں نہیں لگتی تھی شہزادے نے اپنی باقی ملازموں سے اس لڑکی کے متعلق دریافت کیا ملازماؤں نے کہا کہ وہ لڑکی ہوش میں آ چکی ہے شہزادے نے پوچھا کیا اس کے کپرے بدل دیئے گئے تھے ملازموں نے حکم کی تمیل کرتے ہوئے اس کے کپرے بدل دیئے تھے ملازمہ نے کہا جی اس کے کپرے بدل دیئے گئے تھے آپ چاہیں تو آپ اس سے مل سکتے ہیں شہزادے نے اس بات میں سر ہلایا اور اس لڑکی کے پاس چلا گیا جیسے اس شہزادے نے قدم اندر رکھا اس کے قدم ٹھٹک کر رہے گئے اور اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی اس نے آج تک بے انتہا حسن دیکھا تھا لیکن اس طرح کی لڑکی خوبصورت تھی کہ آج تک اس نے نہیں دیکھی تھی وہ حیران تھا کہ بھلا اس طرح کی لڑکی وہاں کیا کر سکتی وہ لڑکی کسی ملک کی شہزادی لگ رہی تھی اس نے ہلکے سے غلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جو کہ جزید ترین ترس کا بنا ہوا تھا شہزادہ اسے اس رنگ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ بے انتہا خوبصورت تھی جیسے وہ لڑکی شہزادے کی طرف بڑھی تو شہزادے کا سکتہ ٹوٹا اور اس نے قدم اس لڑکی کی جانی بڑھائے شہزادے کو دیکھ کر وہ لڑکی بری طرح رونے لگی شہزادے نے اس نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ جنگل میں شکار کی نیت سے آئی تھی لیکن وہاں پر کچھ سرندہ صرف لوگ آ گئے اور انہوں نے اس لڑکی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی لیکن لڑکی نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ان کا قتل کر دیا شہزادے کو یہ بات سن کر حیرت کا زوردہ جھٹکہ لگا کیونکہ جس وقت شہزادہ اس دونپری میں پہنچا تھا اس وقت وہاں نہ تو کوئی کھنجر تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ لڑکی کسی کا قتل کر سکتی تھی شہزادہ ہیر تو بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کیب کہہ رہی تھی کہ اس نے ان لوگوں کو مار کر ندی میں پھینک دیا تھا اس کی اس بات پر شہزادے کو مزید جھٹکہ لگا کیونکہ وہ لڑکی نازد تھی بھلا وہ کیسے ہٹے گٹے آدمیوں کو مار کر ندی میں پھینک سکتی تھی کیونکہ اس کے لئے تو بہت طاقت کی ضرورت تھی لیکن اس لڑکی کا کمزور لاغر وجود دے کر شہزادہ اس کی بات پر یقین نہیں کر با رہا تھا یہ نازک سی لڑکی اس طرح کسی کا قتل کر سکتی ہے شہزادے کو اس لڑکی کی بات پر یقین نہیں آیا تھا لیکن اس لڑکی کے آنسو شہزادی کو تکلیف دینے لگے تھے کہ وہ خود اس بات کی طے تک پہنچنے گیا کہ آخری وہ لڑکی جھوٹ کیوں گو رہی ہے کیونکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں کسی طور بھی سچ نظر نہیں آ رہا تھا شاید جو لڑکی مجبور تھی یہ کوئی بات چھپا رہی تھی لیکن جو بھی تھا وہ پر اسرار سی لڑکی تھی شہزادے کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا اسی وجہ سے شہزادہ فیلحال اسے اکیلہ چھوڑ دینا چاہتا تھا اس نے لڑکی کو آرام کرنے کی تلقین کی اور خود چپ چاپ وہاں سے باہر نکل گیا اس کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اس نے اپنے ملازموں کو اس لڑکی پر نظر رکھنے کی تلقین کی کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر یہاں کیا سل رہا ہے اس لڑکی کو محل میں آئے آج پورے تین دن ہو چکے تھے لیکن اتنے دنوں میں شہزادے کو اس لڑکی میں کچھ بھی عزیب یا برائی دکھائی نہیں دی تھی وہ حیران تھا کہ وہ لڑکی آخر وہاں کیوں تھی اور کیا چاہتی تھی وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو چکا تھا ٹھیک تین دن کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ بھی اس جنبری میں جائے گا اور خود معلوم کرے گا کہ آخر معاملہ کیا ہے اگلے روز سے شہزادہ بادشاہ سے ازازت لے کر دوبارہ سے اس جنگل کے طرف سلہ گیا لیکن اس مردبہ اس نے اپنے ساتھ کسی بھی قسم کم لازم کو رکھنا گوارہ نہیں کیا تھا اس نے بادشاہ کو صاف لفظوں میں منع کر دیا تھا کہ وہ اکیلہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس ملک کا شہزادہ ہے اور انقریب اس ملک کا بادشاہ ہوگا اور اس سلطنت کا خیر خواہ ہے شہزادہ نے کہا کہاں کہاں سے اتنا ڈر ہونا چاہیے کہ وہ آسانی سے اپنی سلطنت کے تمام معاملات کو حل کر سکے کہ شہزادہ اس لڑکی کو لے کر کافی دنوں سے بے زین تھا اور پریشان بھی بادشاہ سے یہ بات ہرگز مختلف نہیں تھی وہ جانتے تھے کہ شہزادہ اس لڑکی کو لے کر پریشان ہے لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ خود اس معاملے کی تیہ تک پہنچے اور پتہ لگائیں کہ آخر بات کیا ہے اس لئے بادشاہ نے شہزادہ کی بات مان لی تھی اور اسے اجازت دی تھی کہ وہ جہاں جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے بادشاہ سے اجازت ملتے ہی وہ اگلے ہی روز دوبارہ اس زومپری میں چلا گیا وہ جیسے ہی زومپری میں گیا اس کی آنکھیں شدید حیرت سے پھیل گئی کیونکہ آج پھر وہاں ایک لڑکی موجود تھی اور بے گل اسی حالت میں تھی جس حالت میں وہ پچھلی لڑکی کو لے کر گیا تھا یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور لڑکی بے ہوش تھی شہزادہ بھاقیقہ نے پریشان ہو چکا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے آخر کار یہ لڑکی کون ہے ابھی تو بھی یہ نہیں پتہ لگا پایا تھا کہ وہ پچھلی لڑکی کون تھی جیس وقت محل میں تھی اور اب یہاں اسے ایک اور لڑکی مل گئی تھی جو اس کی طرح بھی اتحاشہ خوبصورت تھی شہزادہ کے لئے اپنے نظروں کو ہٹانا مشکل ہو گیا تھا جانے ایسا کون سا تلسم تھا کون سا سہر تھا کہ وہ لڑکی سے اپنے جال میں پھانچنے لگی تھی وہ بے ہوش ہونے کے باوجود شہزادہ کے ایک اندے کی طاقت میں جکر رہی تھی شہزادہ نے چاروں نچار اس لڑکی کو بھی اٹھایا اور اسے بھی محل کے اندر لے گیا اسے دوسرے کمرے میں ملازموں کے حوالے کیا اور پھر اس نے ملازمہ سے کہا اس لڑکی کے بھی کپرے بدل دیے جائیں شہزادہ بھی کچھ سوچ کر باہر ہی نکلا تھا کہ وہ واپس پلٹا اور اپنے ملازموں سے کہا کسی بھی طور پر یہ لڑکی اور وہ پچھلے لڑکی آپس میں بات نہ کرے ایک دوسرے کو دیکھے بھی نہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر وہ لڑکیاں کسی سازش کا شکار ہیں یا پھر وہ لڑکیاں کسی ظلم کا شکار ہوئی ہیں وہ ان دونوں کو آمنے سامنے نہیں جانے دے سکتا تھا کیونکہ شہزادہ فی الحال خود بھی حقیقت سے انجان تھا اسی وجہ سے اس نے دونوں لڑکیوں کے ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا جیسے اس دوسری لڑکی کو ہوش آیا تو شہزادہ اس کے پاس پہنچ گیا اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آخر وہ اس جومپری میں کیسے پہنچی تھی پہلے تو وہ لڑکی گھبرا گئی اور پھر رونے لگی روتہ ہوئے اس نے بھی وہی الفاظ دھرائے جو پہلے والی لڑکی نے دھرائے تھے کہ وہ لڑکی وہاں شکار کے لیے گئی تھی اور وہاں پر کچھ ترندوں نے اس کی عزت کو انعلام کرنا چاہا لیکن اس نے ان دونوں ہٹے کٹے آدمیوں کا قتل کر دیا اور انہیں ندی میں پھینک دیا اب کی مرد پر شہزادہ کی بس ہوئی تھی کیونکہ یہاں کوئی مزاق نہیں چل رہا تھا بلا وہ نازک سی لڑکیاں کسی کا قتل کر کے کیسے اسے ندی میں پھینک سکتی تھی شہزادہ نے پہلے فرصت میں یہ معاملہ بادشاہ سلامت تک پہنچانے کے بارے میں سوچا کیونکہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا شہزادہ کے پاس اب بادشاہ سلامت سے مشورہ کرنے کے لابے کوئی راستہ نہیں بچا تھا اس وجہ سے وہ بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے پہلے لڑکی کے ساتھ ساتھ دوسری لڑکی کے بھی بادشاہ سلامت کو بتا دیا شہزادہ کی بات سن کر بادشاہ سلامت بھی پریشان ہو گئے تھے کیونکہ آج سے پہلے اس ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا آج تک کبھی بھی کسی بھی لڑکی کی عزت اس طریقے سے نہ محفوظ نہیں رہی تھی جس طرح سے ان دونوں لڑکیوں کی تھی اور جس حالت میں وہ دونوں لڑکیاں ملی تھی بادشاہ سلامت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ ان کے ملک میں رہنے کے باوجود ان لڑکیوں کو بیاسرہ چھوڑ دیا گیا تھا بادشاہ نے شہزادہ سے کہا کہ اب وہ خود جا کر اس کے بارے میں پتا کرے گا آخر مسئلہ کیا ہے شہزادہ نے حامی بری اس نے اپنی ایک خفیہ فوج کو تیار کیا تاکہ وہ یہ پتا لگا سکے یہ سب کیا سل رہا ہے بادشاہ نے فوج کا انتظام کر دیا تھا اور پھر ایک دن وہ اس فوج کی حمرا واپس سے اس جونپری کے قریب سلے گئے جیسے ہی شہزادہ نے جونپری کے اندر قدم رکھے تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ آج پر ہاں پر کوئی نہیں تھا بلکہ جونپری بلکل خالی تھی اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جونپری کا ذرہ ذرہ چھان مارے تاکہ پتا چل سکے کہ حقیقت کیا ہے فوج جب نے شہزادہ کا حکم مانتے ہوئے شہزادہ مزید پریشان ہو چکا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کیونکہ جونپری میں کچھ نہ کچھ ایسا تو مل جائے گا جس سے ان دونوں لڑکیوں کی بات تصدیق ہو سکے گی لیکن یہاں پر کسی بھی چیز کا نہ ملنا شہزادہ کو مزید پریشان کر گیا تھا شہزادہ واپس محل پہنچا اور ان دونوں لڑکیوں کو بلایا جیسے وہ دونوں لڑکیوں دربار میں حاضر ہوئیں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی آنکھ ہوئی آنکھوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا تھا جتکہ شہزادہ کی ذریق نگاہوں سے یہ بات مخفی نہ رہ سکی تھی اس نے اس دونوں لڑکیوں کو آپس میں اشارہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ دونوں لڑکیاں شہزادہ کے سامنے بلکل انجان بن گئے شہزادہ کا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا یقین ان یہ دونوں لڑکیاں کسی سازش کے طرح اس محل تک پہنچی تھی شہزادہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قید کھانے میں ڈال دیا جائے اس سے پہلے کہ شہزادہ ان دونوں لڑکیوں سے کچھ پوچھتا کہ اگر کوئی بات ایسی ہے اگر وہ کسی دشمن ملک سے تعلق رکھتی ہیں یا انہیں کسی سازش کا حصہ بنا کر یہاں پر بیجا گیا ہے تو وہ چاہیں تو ابھی اپنا موں گھول سکتی ہیں اس کے بدلے میں انہیں محل تک کھانے میں قید کیا جائے گا لیکن اگر شہزادہ خود اس معاملے کی تیہ تک پہنچ گیا اور دونوں لڑکیوں کے بارے میں کسی بھی قسم کئی غلط خبر ملی یا شہزادہ کو پتا چلا کہ وہ کسی سازش کا شکار ہیں تو شہزادہ ان دونوں کا سر کلم کرنے میں ایک سیکنڈ میں ضائع نہیں کرے گا وہ دونوں لڑکیاں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پر قائم رہی وہی سچ ہے جو ان دونوں نے بتایا تھا شہزادہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو قید کر لیا جائے کم جگم جب تک وہ اس معاملے کی تیہ تک نہیں پہنچ جاتا شہزادہ بہت پریشان رہنے لگا تھا کیونکہ آگے اس نے اپنی سلطنت کو سنبھالنا تھا شہزادہ نے بادشاہ سلامت اور فوج کو بتائے بغیر ہی دوبارہ سے اس جومبری میں جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ کہیں نہ کہیں ان سومبری میں ایسا ضرور تھا جہاں ان سب کی نگاہوں سے مخفی تھا یقین ان وہاں کوئی ایسا راز پشیدہ تھا جو فیلحال وہ لیک نہیں دیکھ سکتے تھے آج پھر شہزادہ اس جومبری میں جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا جب بادشاہ سلامت نے شہزادہ کو دربار میں بلایا شہزادہ کچھ ہی دیر میں بادشاہ سلامت کے سامنے موجود تھا بادشاہ سلامت نے شہزادہ سے پوچھا کہ ان لڑکیوں کا کیا بڑا تو شہزادہ نے کہا کہ بھی فیلحال تشویس جاری ہے ابھی تک کسی قسم کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی حد تک پہنچ سکے بادشاہ سلامت نے اسے کہا کہ جلز جلز اس معاملے کی تیہ تک پہنچو اور پتہ لگاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے شہزادہ نے سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا اس کا ارادہ جومبری میں جانے کا تھا تا وہ خود تسلی کر سکے کہ وہاں کچھ موجود ہے یا نہیں جیسے وہاں پر پہنچا تو وہاں سے اسے ایک اور لڑکی دکھائی دی لیکن شہزادہ کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ وہ لڑکی بلکل ٹھیک تھی وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی اس کا لباس اس کے سر پر پہنا ہوا تاج اس بات کی وضاحت کر رہا تھا کہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ اس کے شاہی لباس کے وجہ سے اس کی بات تصدیق ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی کوئی شہزادی ہے شہزادہ اسے دیکھ کر کئی پل ساکت رہ گیا شہزادہ کا سکتہ تب ٹوٹا جب وہ لڑکی شہزادہ کے قریب آئی اور اس لڑکی نے آ کر شہزادہ کے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر شہزادہ کے سر پر ساتھوں آسمان ٹوٹ پڑے شہزادہ حیرتب یقینی کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جب اپنی بات کی تصدیق بھی کر چکی تھی کچھ پل لگے تھے شہزادہ کو ساری بات سمجھ گئے اور پھر اس نے فیصلہ دیا تھا جس میں اس لڑکی کی مدد درکار تھی اس لڑکے نے شہزادہ کی مدد کرنے کی حامی بڑی اور پھر اس طرح اس لڑکے کو واپس محل میں لجایا گیا دیس طرح باقی دو لڑکیوں کو لجایا گیا تھا شہزادہ اس لڑکے کو محل میں لے کر آیا اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا اگلے ہی دنوں بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہوا اور اس نے تمام معاملات بادشاہ سلامت کے گوشت گزار دی بادشاہ سلامت یہ بات سن کر کافی در حیران پریشان شہزادہ کو دیکھتے رہ گئے کیونکہ جب بادشاہ سلامت نے بادشاہ کو بتائی تھی وہ دونوں کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتے تھے شہزادہ نے بادشاہ سلامت سے مشورہ مانگا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہے بادشاہ نے شہزادہ کے بہت اچھا مشورہ دیا اور پھر شہزادہ نے فوراً بادشاہ سے اس بات پر عمل کرنے کے شہزادہ کو کہا اسی وجہ سے وہ اگلے ہی روز اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا اگلے ہی روز شہزادہ اپنے ہمسایہ ملک اپنے دوست شہزادہ خادم کے پاس پہنچ گیا شہزادہ نے تمام معاملہ شہزادہ خادم کو وہاں کے بادشاہ کو گوشت گزار دیا اور ان سے التجاہ کی کہ شہزادہ کی ان کی مدد کی ضرورت ہے انہوں نے اسے یقین دلایا کہ ان کی مدد ضرور کریں گے شہزادہ لیو یہ بات سنن کر بے تہاشا خوش ہو گیا کیونکہ زیادہ خادم سے سے اس طرح کی امید تھی اسے یقین تھا کہ اس کا دوست شہزادہ خادم اس کی مدد ضرور کرے گا اگلے دن شہزادہ خادم شہزادہ لیو کے ساتھ اس کے ملک طرف روانہ ہو گیا جیسے شہزادہ خادم شہزادہ لیو کے محل میں آیا تو اس نے ان دونوں لڑکیوں سے ملنے کی درخواست کی شہزادہ لیو نے خادم کو بتایا کہ وہ دونوں لڑکیاں قید کھانے میں ہیں جبکہ اس نے اس شہزادی کی آن مان رکنے وال لڑکی کے بارے میں انہیں بتا دیا جو اس وقت مہمان کھانے میں موجود تھی شہزادہ خادم نے ان دونوں لڑکیوں سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس نے کہا کہ وہ اس شہزادہ سے ملنا چاہتا ہے شہزادہ لیو نے شہزادہ خادم کے اس لڑکے کے پاس گیا اور پھر اس لڑکی نے ایک ایک بات ان دونوں شہزادہ کو بتا دی ان دونوں نے غصے میں ایک دوسرے کو دیکھا اور اب ان کا ارادہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا تھا اگلے ہی روز انہوں نے پورے ملک میں یہ بات پھیلا دی کہ شہزادہ بہت جلد اپنی کنیز کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے یہ بات جنگل میں آنکھ کی طرح تقریباً تمام مالک میں پھیل سکی تھی دو دن بعد ان کے ملک پر حملہ ہوا تو وہ پہلے سے اس کے لئے تیار تھے شہزادہ خادم نے پہلے ہی اپنی فوج کو بلا لیا تھا جبکہ شہزادہ لیو نے بھی اپنی فوج کو مضبوط سے مضبوط تر بنا لیا تھا تاکہ انہیں بری طرح زیر کرے نہ صرف اتنا بلکہ انہوں نے اس کے ملک جا کر ان کے ملک کو فتح کر لیا تھا شہزادہ لیو اس ملک کے بادشاہ کے پاس گیا جو بری طرح ہار گیا تھا بادشاہ نے اپنا سر جھکا دیا جبکہ بادشاہ نے لیو کی وجہ جانے کی کوشش کی آخر وہ بادشاہ شہزادہ لیو سے کیسیس کا بدلہ لینا چاہتا تھا بادشاہ نے نفرت شہزادہ لیو کو دیکھا اور پھر اس نے ایک ایک بات بتاتی یہ آج سے بیس برس پہلے کی بات تھی جب شہزادہ محض تین سال کا تھا اس ملک کے بادشاہ کو شہزادہ لیو سے خاص انسیت تھی بادشاہ کی محض ایک ہی بیٹی تھی بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کی شہزادہ کی شادی شہزادہ لیو سے ہو اسی وجہ سے اس بادشاہ نے شہزادہ لیو کے باپ سے اس متعلق بات کی لیکن بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا جب شہزادہ لیو براہ ہو جائے گا جب وہ اپنی سلطلت سنبال لے گا تو اس کے بعد اسی شادی کا پورا پورا حق دیا جائے گا جس لڑکی سے چاہے وہ شادی کر سکتا ہے بادشاہ نے کہا کہ وہ شہزادہ لیو پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالے گا اور بادشاہ نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا اگر شہزادہ چاہے گا تو کسی ملک کی شہزادہ سے شادی کر لے گا یہ بات اس ملک کے بادشاہ سے برداشت نہیں ہوئی اسی وجہ سے اس نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ وہ شہزادہ لیو کی شادی اپنی شہزادہ سے ہی کرے گا جلنال حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس ملک کے بادشاہ نے اپنی پھولوں جیسے شہزادہ کی پر ازمانی جاننے کی کوشش نہیں کی پچھلے بیس سالوں سے وہ بادشاہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا وہ بس انتظار کر رہا تھا کہ کب بادشاہ کا شہزادہ لیو اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے ملک کی سلطن کو سنبھالے جیسے وہ اپنے ملک کے بادشاہ کو سبھالے گا بادشاہ اپنی شہزادہ کی شادی شہزادہ لیو سے کر دے گا دعائے کو انزام دینے کے لیے ایک بادشاہ نے ایک جادوگر کا سہارا لیا اس جادوگر نے بادشاہ کے ایک ایسے جادوی چھری دی تھی جس کے باسے وہ شہزادہ لیو کو اپنے قابل میں کر سکتے تھے اس چھری کا استعمال کرتے ہوئے بادشاہ نے ان لڑکوں کو شہزادہ تک پہنچایا تھا کیونکہ جنگل میں کسی بھی قسم کوئی جونپری نہیں تھی بادشاہ جادوی چھری کے ذریعے وہاں یہ جونپری قائم کی تھی اور ان لڑکوں کو شہزادہ کے پاس بھیج دیا اس دن شہزادہ کے قدم خود با خود اس جونپری کی طرف نہیں اٹھے تھے بلکہ جادوی چھری کی وجہ سے شہزادہ اس جونپری کی طرف چل دیا تھا اور ان دونوں لڑکوں کے پاس بھی جادوی انگوٹھیاں تھی اور انہیں بس ایک مرد پر اس جادوی انگوٹھی کو شہزادہ کے ہاتھ میں پہنانا تھا جیسی وہ جادوی انگوٹھی شہزادہ کے ہاتھ میں پہنی جاتی شہزادہ فوراں اس ملک کی شہزادہ کی پاگل ہو جاتا بادشاہ یہی چاہتا تھا کہ شہزادہ خود اس بادشاہ کی شہزادہ کی پاگل ہو جائے اور اپنے باپ سے بغاوت پر ادھر آئے وہ ان دونوں باپ بیٹے میں پھوٹ ڈلوانا چاہتا تھا اس جادوی انگوٹھی کے ذریعے وہ شہزادہ کو اس قدر قابو کر لینا چاہتا تھا کہ شہزادہ خود اپنے باپ یعنی کی اپنے بادشاہ سلامت کا سر کلم کر دیتا لیکن شہزادہ اتنا بھی بے بکف نہیں تھا جتنا بادشانی سے سمجھ لیا تھا شہزادہ نے ان دونوں لڑکیوں کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں لڑکیاں انگوٹھی پہنانے میں ناکام رہی تھی البتہ ان دونوں لڑکیوں کے حبراہر کی وجہ سے شہزادہ کو ان دونوں پر شک ضرور ہو گیا تھا اور اسی شک کی تصدیق کرتے ہوئے اس نے ساری بات بادشاہ کے گوش گزار کر دی تھی بادشاہ نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے دوست سے کہے کہ اسے اس کی فوج کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جان چکے تھے کہ بادشاہ کے پاس ایسی کوئی جادوی طاقت ضرور ہے جس کی واسے وہ اتنا بڑا خطرہ مو لینے کے لئے تیار تھے بادشاہ کا منصوبہ کامیاب ہو سکتا تھا اگر شہزادہ کو سب کچھ پتا نہ چلتا اس رات جب بادشاہ اس جادوگر سے بات کر رہا تھا اس رات شہزادہ نے ساری سچائی جان لی تھی اور اسی وجہ سے وہ خودی اس جومپری کے درف چل دی تھی تاکہ وہ شہزادہ کو تمام حقیقت سے اگاہ کر سکے شہزادہ نہیں چاہتی تھی بلو وجہ دوم والے کے درمیان جنگ کا آغاز ہو لیکن اس کا اپنا باپ یہ جنگ چاہتا تھا اسی وجہ سے آج ان کی سلطنت شہزادہ لیو کے حکومت میں آ چکی تھی ان کی سلطنت کا نیا شہزادہ شہزادہ لیو تھا بادشاہ نے حسد اور جلن کی آگ میں اپنا ہی نقصان کر لیا تھا لیکن شہزادہ لیو نے اس کی شہزادہ سے ہی شادی کی تھی کیونکہ بلکل بھی اپنے باپ کی طرح خودگرز نہیں تھی بلکہ اس نے امن و امان سلامتی چاہی تھی شہزادہ لیو کو شہزادہ کی یہ بات بہت پسند آئی تھی اور اسی وجہ سے اس نے اپنے باپ کی رضا مندی کے ساتھ شہزادہ سے شادی کر لی بادشاہ کی اتنی بڑی سازش کی وجہ سے اس کا سر کلم کر دیا گیا تھا جبکہ شہزادہ کو اس کی سلطنت واپس سومتی گئی تھی لیکن شہزادہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنی زندگی عام لڑکیوں کی طرح گزارنا چاہتی ہے وہ ملکہ نہیں بننا چاہتی اس کے بعد کا احترام کرتے ہوئے شہزادہ لیو نے دونوں مالک کی سلطنت کو اور فوج کو خود سمالنے کا فیصلہ کر لیا تھا شادی کے ٹھیک تین مہینے بعد ہی شہزادہ لیو کی تاج پوشی کی گئی تھی اور شہزادہ لیو دونوں مالک کا بادشاہ بن گیا تھا دونوں مالک کی سلطنتیں شہزادہ لیو کی ہو چکی تھی ٹھیک تین مہینے کے بعد ہی شہزادہ لیو کی تاج پوشی کی گئی تھی اور شہزادہ لیو دونوں مالک کا بادشاہ بن گیا تھا دونوں مالک کی سلطنتیں شہزادہ لیو کی ہو چکی تھی حسد کا انجام برا ہوتا ہے اور یہی اس بادشاہ کے ساتھ بھی ہوا تھا وہ نہ صرف اپنی سلطنت کو کھو چکا تھا بلکہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دو بیٹھا تھا ہر روز ایک نئی اور سچی کہانی سننے کے لیے ہمارے سینل کو سبسکرائب کیجئے